بسم اللہ الرحمن الرحیم شوک کے متعلق ہوتی ہیں اور بیماریوں کے متعلق ہوتی ہیں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی چلتے ہیں ویڈیو کی ٹوپک کی طرف تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے سیٹ اپ میں بھی چینجنگ کرنی پڑتی ہے تو آج یہ دیکھیں یہ روم کی صفائی ہو رہی آپ آلت دیکھ سکتے ہیں اس کی آلت ابھی بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ صفائی کے بعد بھی بتاؤں گا اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی کیونکہ یہ جو اس میں گھنٹ پڑا ہوا ہے یہ گرمیوں سے لے کر ہے ابھی تک پوری سردیاں گزری ہیں گرمیاں گزری ہیں تو ابھی تک یہ پڑا ہوا ہے اور اس کو صفائی کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر سمجھاؤں گا اور آپ نے کیا کیا اتیاتے کرنی ہیں صفائی کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی کیونکہ صفائی کرنے کے بعد بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے کڑوں میں بیماریاں آتی ہیں ایک تو اپنا بھی خیال رکھنا ہے اگر آپ خود صفائی کر رہے ہیں تو آپ اپنا خیال لازمی کرنا ہے دوسرا کیونکہ اس میں بہت سے جراسیم ہوتے ہیں پرانا گند ہوتا ہے اس میں جراسیم کافی ہوتے ہیں اگر صحیح طریقے سے صفائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ہر طرف آپ نے جتنے بھی یہ جالے وائرہ پر وائرہ یہ سارے آپ نے صاف کرنے جڑو سے اس کے بعد پہلے اوپر سے صفائی کرنی ہے سارا گند نیچے آئے گا پٹوں میں سے بھی صفائی ہوگی یہ دیکھیں یہ جو پٹے لگے ہوئے ہیں ان سے بھی صفائی ہوگی یہ سارا گند نیچے گرے گا اس کے بعد اپنے نیچے سے اچھی طریقے سے صفائی کرنی ہے صفائی کرنے کے بعد میں نے کیا کیا یوز کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس کے لئے کیا یوز کرنا ہے یہ دیکھیں جی صفائی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے صفائی کے بات پہلے صفائی سے پہلے آپ نے کیا اتیاد کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے جس نے صفائی کرنی ہونا جس بندے نے صفائی کرنی ہو اس کو آپ نے مطبع گلاوز اور ماسک و اہرا لازمی پینانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان میں جو جو کبوتروں کی خوشکی ہوتی نا خوشکی جو ان کے پروں سے نکل دی ہے یہ آپ کے سانس کے ذریعے آپ کی نالیوں میں جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نالیاں ہوتی ہیں یا جو ناڑے ہوتی ہیں وہ دوسری کہتے ہیں اس کو انتڑیاں جو ہوتی ہیں یہ خوشک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی خوراک کی جو نالیاں ہوتی ہیں یہ بھی بند ہونے کا چانس ہوتا ہے تو اس صفائی کے دوران یہ لازمی آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے گلاوز اور ماس پہننا مت بولنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب صفائی ہو جائے آپ نے ایک دم ان کے کڑے کے اندر آپ نے کبوتر نہیں چھوڑنے ٹھیک ہے یہ اڑائی والے کبوتروں کی میں بات کر رہا ہوں جب جوڑوگ والی کڑے کی صفائی ہوگی وہ الگ سسٹم ہوگا اس میں کیونکہ بچے ہوتے ہیں بریڈنگ کے سیزن ہے ٹھیک ہے بچے ہوتے ہیں اس میں جو یہ چیز اس میں استعمال ہوں گی وہ چیزیں اس میں نہیں استعمال ہوں گی ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو جب جوڑوگ کی کڑے کی صفائی ہوگی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو مکمل بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی فيلال جائے نا اس کی صفائی ہو رہی تو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فرنیل آپ کو فرش دونے والا فرنیل ملتا ہے اس کو آپ نے پانی میں دو لیٹر پانی لے لیں اس میں ایک ڈکن وہ فرنیل کا پانی لے کے نا تو آپ نے اس کے فرش پہ بھی سپری hooks کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیواروں پہ بھی سپری hooks کرنا ہے ٹھیک ہے میں سکرین پہ فرنیل لگا دوں گا جس کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے فرج دونے والا ہوتا ہے تو وہ کرنے کے بعد آپ نے موٹین سپریے لینا ہے کوئی بھی سپریے لے لیں مچر مار ٹھیک ہے نا کوئی بھی سپریے لے لیں آپ کے سامنے میں ماروں گا اس کے بعد آپ جب اس کو سپریے کر دینا اس کے بعد آپ نے کڑے کا دروازہ جو ہے نا بند کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں سپریے کر رہا ہوں میں سکرین پر لگا دوں گا سپریے آپ کوئی بھی کر سکتے یہ کونے کدروں میں کرنا ہے جہاں پہ پیڑا مکوڑا ہوگا نا وہ اس میں مار جائے گا سپریہ ہوگی ہے سپریہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کڑے کا دروازہ گھنٹہ ڈیٹ کے لیے بند کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ کتنی سمیل ہوتی ہے تو اس سے آپ کی کبوتروں کو نقصان پہنچے گا آپ نے کڑا اچھی طریقے سے بند کرنے کے بعد کڑا یہ دیکھیں آپ کے سامنے بند کیا ہوا ہے کبوتر سارے باہر ہے یہ کڑا میں نے بند کی ہے ابھی آپ نے اس کو کھولنا کب ہے آپ نے جب دانہ دیں گے نا دانے سے ایک گھنٹہ پہلے کھولنا ہے تقریباً اس کو ایک گھنٹہ بند رہنے دیں گھنٹہ ہو جائے اس کے بعد آپ کھول دیں لیکن کبوتروں کو اندر نہیں جانے دینا کیونکہ اس ٹیم آپ نے صفائی نہیں کرنی جسے ٹیم آپ کے کڑے میں کبوتر جا رہے ہوں آپ نے دن کے ٹیم کرنی ہے تاکہ کبوتروں پر جالے میں بیٹھے رہے ہیں آپ دروازہ کھولیں گے آدھا گھنٹہ گزرے گا اس کے بعد اس کی سمیل وائرہ ختم ہو جائے گی تو آپ کے جرسیم کش سارا کچھ جتنے بھی ہوں گے اس کے بیچ میں جرسیم ہوں گے پرانے وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو ان چیزوں کا اتحاد لازمی کرنا ہے سپری وائرہ لازمی مارنی ہے اس کے بعد کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کڑا آپ نے صاف کیے تو اس میں جرسیم نہ ہو جرسیم لازمی ہوتے ہیں تو وہ چانس ہوتا ہے کہ کبوتروں میں بیماری بھی آ سکتی ہے تو اس وجہ سے یہ صفائی لازمی کرنی ہے کڑے کے اندر چھوٹی موٹی ریت وائرہ مٹی وائرہ نہیں چھوڑنی کیونکہ اکثر کبوتروں کی عدت ہوتی ہے کہ وہ مٹی کھاتے ہیں تو اس سے بھی کبوتروں کے پورٹ کا نقصان ہو سکتے کیونکہ پرانی مٹی بیچ میں پڑی ہوتی ہے یہ چیزوں کا لازمی خیال کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور جب آپ اس میں سے گھند باہر ہے جتنا بھی نکالے وہ آپ نے ایک بورے میں رکھنا ہے اور اپنی چت پہ زیادہ ٹائم تک نہیں رکھنا ہے آپ نے صفائی ایک دن کی اگلے دن وہ باہر پھینک دیں یا اسی دن اگر پھینک سکتے ہیں اسی دن پھینک دیں لیکن اگلے دن لازمی پھینک کیے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گے ابھی ایک کڑا ہوا ہے ابھی دو کڑے یہ والا بھی رہتا ہے یہ والا بھی رہتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ یہ جب کام ختم ہوگا پھر ان کی جالوں کا کلر کا کام سٹارٹ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ